سیریز کی شروعات مون نامی بچے سے ہوتی ہے جو اپنے پیرنس کے ساتھ کار میں کہیں جا رہا تھا تب ہی اس کے ڈائٹ کو ان کے ڈیٹیکٹیف فرینڈ کی کال آتی ہے جو بری طرح زخمی تھے اور مون کے ڈائٹ کو خطرے کا بتاتے ہیں جس کے بعد کچھ لوگ آ کے انہیں مار ڈالتے ہیں اور یہاں ٹینشن میں مون کے ڈائٹ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں اس کے پیرنس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ بری طرح زخمی سین سات سال بعد پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں اب مون اپنے گرینڈ پیرنس کے ساتھ رہ رہا ہے آج اس کا برڈ دے ہے تو وہ اپنے بیسٹ فرینڈس کے ساتھ ایک بہت فیمس یونی نوڈلز شاپ جاتا ہے وہاں کی اونر ہینا کو ایک ویجن آتا ہے جس پر جلدی میں مون کی باری آنے سے پہلے ہی شاپ بند ہو جاتی ہے کیونکہ اس شاپ کے اونرز ہینا گامو اور میں جلدی جلدی میں کہیں چلے جاتے ہیں دیکھنے میں تو عام انسانوں جیسے تھے لیکن وہ تھوڑے الگ اور عجیب تھے پھر وہ تینوں اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ کسی کا پیچھا کرتے ہیں پر ان کے لیے اس انسان یا کریچر سے لڑنا مشکل ہونے لگتا ہے اسی لڑائی میں ان کے ایک ساتھی کی موت ہو جاتی ہے یہاں مون اپنے فرینڈس سے باتیں کرتا ہوا واپس جا رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک دم سے ایک بجلی سٹرک کرتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے دوست یہ دیکھ گھبرا جاتے ہیں مگر کچھ دیر بعد اسے ہوش آنے پر وہ اپنے باڈی میں بہت چینجز فیل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر کافی پاورز آ جاتی ہیں مون ان سب باتوں پہ دہان دیے بغیر گھر چلا جاتا ہے مگر جب وہ سونے لیٹتا ہے تو اسے خواب میں ایک بوڑی عورت دکھتی ہے جو اس کے قریب آ رہی تھی تو وہ گھبرا کے اٹھ جاتا ہے اگلے دن مون کے سکول کے کچھ بولی اس کی لنگڑاتی ٹانگ کا مزاگ بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہاں ہینا پہنچ جاتی ہے اور مون کو نوڈلز شاپ لے جاتی ہے مون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہینا نے اسے ان بولی سے کیوں بچایا تب اسے اس نوڈلز شاپ میں اپنے سارے سوالوں کا جواب ملنے لگتا ہے ہینا میں اور گیمو مون کو اپنی حقیقت بتاتے ہیں کہ وہ تینوں کاؤنٹرز مطلب ڈیمن ہانٹرز ہیں جو بری روحوں کو پکڑ کر ایک جگہ ینگ میں بھیجتے ہیں جہاں ان کی سزا اور آفٹر لائف کا فیصلہ ہوتا ہے پھر مون کو بتایا جاتا ہے کہ اس دن جو لائٹ مون کے اندر گئی تھی وہ دراصل ان کے فورت کاؤنٹر کی روح وائجن کی تھی جو اس کی باڈی کو کنٹرول کر رہی ہے اور اسی طرح میں ہی مون کو بتانے لگتی ہے کہ اس دن نوڈلز شاپ بند کر کے وہ لوگ ایک ایول سپرٹ کو پکڑنے گئے تھے جس کے سگنل سینہ نے محسوس کیے تھے اور وہ تھرڈ لیول کی ایول سپرٹ شونگ تھا جو کافی خطرناک ہے تب ہی اس سے لڑتے ہوئے ان کے فورت کاؤنٹر کی موت ہو گئی پھر اس کی روح نے مون کی باڈی میں جگہ لے لی تاکہ مون اس کاؤنٹر کی جگہ لے سکے مون آنکھیں بند کر کے تین تک گنتا ہے اور یونگ میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات وائجن سے ہوتی ہے جس نے مون کو بتایا کہ کس طرح مون کو بھی اب بری سپرٹ سے لڑنا ہوگا لیکن اس کام میں مون کی جان بھی جا سکتی ہے آنکھ کھلتے ہی مون کاؤنٹر بننے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گرینڈ پیرنٹس اس کی تکلیف سے ایک بار دوبارہ گزریں جس سے سات سال پہلے گزرے تھے جس پر وہ لوگ اسے سوچنے کے لیے ایک ہفتہ دیتی ہیں مون کے سکول کے بولیز مون کے بیسٹ فرنڈز کو پیٹ کر مون کو وہاں آنے کا کہتے ہیں جہاں یونیز گروپ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے بعد مون بھی کاؤنٹر بننے کے لیے مان جاتا ہے اگلے ہی دن سے مون کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے مون کی باقی ٹریننگ یونگ ٹریارٹری میں ہوتی ہے جہاں یومن اور ڈیوائن پاورز ایک ہو جاتی ہیں وہاں گیمو مون کو بتاتا ہے کہ ہر کنٹری میں فائف کاؤنٹرز ہوتے ہیں جو ایول سپیرٹ سے لڑتے ہیں اور ان کے ففت کاؤنٹر کا نام چھوئی ہے جو ان کے ایکسپینسز کا خیال رکھتا ہے وہ مون کو بتاتا ہے کہ ہم سب کچھ کلومیٹرز کے اندر ایول سپیرٹز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں مگر ہینا بہت دور تک انہیں محسوس کر سکتی ہے ان کی بہت پرانی میموریز بھی دیکھ سکتی ہے نوڈلز شاپ میں مائی بتاتی ہے کہ گیمو نے اپنی میموریز کھو دی ہیں اور اسے کاؤنٹر بننے سے پہلے کا کچھ یاد نہیں اتنے میں جب مون ہینا سے اس کے پاسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بہانہ بنا کر فوراں بولتی ہے کہ اس نے ایک ایول سپیرٹ کو محسوس کیا ہے جو ایک بچی کے پیچھے ہے جب یہ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہوسٹ اس بچی اور اس کے فادر کو بری طرح مار رہا ہے اور پھر وہ ہوسٹ بچی کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے گیمو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اسی دوران مون کو پتا چلتا ہے کہ اس ایول نے ایک دوسرے کپل کی جان بھی لی تھی جو اپنی بیٹی کو ایک میسج دینا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے اتنے میں پھر مون کو غصہ آ جاتا ہے وہ ایول سپیرٹ کو بہت مارنے لگتا ہے جس پہ گیمو اسے روک لیتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس ہوسٹ کے ساتھ وہ لوگ بھی یونگ نہیں جا سکتے جنہیں اس نے مارا ہے تو وہ رک جاتا ہے اور اس ایول سپیرٹ کو یونگ بھیج دیا جاتا ہے یہاں مون اس کپل کی بیٹی کو اس کے پیرنٹس کا میسج دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کی موت کا الزام نہ دے اگلے سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گیمو اپنے پاسٹ کی باتوں کو ڈھون رہا ہے اسے پتا لگتا ہے کہ جب وہ کومہ سے اٹھا تھا تب کاؤنٹر بننے سے پہلے اس کے ہاتھ میں ایک کارٹ تھا جس پہ مون کے فادر کا نام تھا اور وہ بلڈنگ سے نیچے گرا تھا یہاں مون کے فرنڈس کو وہ بولی اس سے بدلہ لینے کے لیے کیڈنیپ کر لیتا ہے اور کال کر کے مون کو اس کے دوستوں کی حالت دکھاتا ہے جس پہ جب مون وہاں پہنچتا ہے تو ان کی کافی لڑائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پولیس وہاں آ جاتی ہے اور مون کو ارسٹ کر کے لے جاتی ہے مگر بھولی کو کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ ایک میر کا بیٹا ہے وہاں گیمو می اور ہینہ کافی پریشان ہوتے ہیں پولیس ٹیشن میں چوئی اور ہینہ کی دھماکے دار اینٹری ہوئی چوئی پولیس کو برا بھلا سنا کر مون کو لے جاتا ہے اور اس کے گرین پیرنٹس کے پاس چھوڑ دیتا ہے جہاں وہ مون کو لے کر کافی ورٹ تھے پھر اسے دیکھ کر ایموشنل ہو کے حق کرتے ہیں جسے دور کھڑے چوئی اور ہینہ سمائل کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں گیمو اور می وائجن کو منا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مون کو اس کی غلطی کی وجہ سے کاؤنٹر کی جوب سے نہ نکالیں اور می کافی ایموشنل ہو کر انہیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح وہ روز اپنی جان خطری میں ڈال کر برائے کے خلاف لڑتے ہیں اور یہ بھی کہ وائجن نے مون کو اس کو پیرنٹس سے ملوانے کا وعدہ کیا تھا جس سے معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے بعد میں میر ایک پروجیکٹ لانچ کرتا ہے اور اس کے لئے وہ معصوم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے تو ایک چیئرمن اسے منع کرتا ہے جس پہ وہ فرسٹ ایول سپیرٹ شیونگ جس نے فورٹ کاؤنٹر کو مارا تھا چیئرمن کو مروا دیتا ہے وہاں گیمو اس پروجیکٹ کے بارے میں سن کے میں اسے بولتا ہے کہ یہ لوگ بہت برے اور خطرناک ہیں اور اس کے اور مون کے پاس سے جڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی کر کے وہ سب پتہ لگا لے گا اگلے سین میں وائجن یونگ کے ورکر کو مون کے پیرنٹس کی آفٹر لائف فائل نکالنے کا آرڈر دیتی ہے جس پہ پتہ چلتا ہے کہ ان نام کی کوئی سپیرٹ کبھی یونگ آئی ہی نہیں جس پہ وہ کافی شاپٹ ہو جاتے ہیں گیمو کو اس کی ایک ڈیٹیکٹیو دوست اس کا پرانا فون دیتی ہے جس پہ جب وہ پہلے نمبر پہ کال کرتا ہے تو اسے مون اٹھاتا ہے کیونکہ وہ اس کے فادر کا نمبر تھا تو وہ جلدی نوڈل شاپ بھاگتا ہے اور یہاں سین کافی ایموشنل ہو جاتا ہے جہاں انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ گیمو ہی ایکچلی مون کے فادر کا بیسٹ فرینڈ تھا جس نے سیو سائیڈ کی کوشش کی تھی پھر اتنے میں ان کی لڑائی ایک اور ایول سپیرٹ سے ہوتی ہے وہاں ڈیٹیکٹیوز کو چیرمن کی ڈیڈ باڈی مل گئی جس پہ انہوں نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی اس کے بعد گیمو اس انسان سے ملتا ہے جس نے اسے سٹیب کیا تھا اور وہ اسی وجہ سے بلڈنگ سے کود گیا تھا ہینا اس کی میموری پڑھنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نشی میں ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ مون کے پیرنٹس کا ایکسیڈن نہیں بلکہ مرڈر کیا گیا تھا جس پہ ہینا یہ سب مون کو بتانے کا بولتی ہے تو گیمو اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا ہے کہ مون ان سب باتوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا اگلے دن نوڈل شاپ پہ میں گیمو پر بہت عصا کرتی ہے کہ وہ ہیومن ورلڈ سے دور رہے ورنہ اس کے لئے مسئلہ ہوگا اور یہاں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ گیمو کا اول فون اور ساری انفرمیشن مون کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور اسے سب پتا چل جاتا ہے تب ہینا اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے پھر مون کے گرانڈ پیرنٹس کے گھر اس سے ملنے جاتی ہے ان کے سامنے مون بہانہ بنانے کے لئے فنی وے میں ڈاڑتی ہے مون کی اول ڈروائنگ کے تھرو ہینا اس کی میموری میں اینٹر ہوتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ چونگ نے ہی مون کے پیرنٹس کو مارا تھا اس کے بعد ان کی سولز کو کھا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی سولز کبھی انگ نہیں جا پائیں اسی میموری میں ایول چونگ ہینا کا گلہ پکڑ لیتا ہے مون اسے چھڑواتا ہے اور یہ لوگ ایک جنگ کیارٹ پہنچ جاتے ہیں چونگ کی ایک اور وکٹم کی باڈی ہے جب وہ وہاں ڈیٹیکٹیوز کو بلاتے ہیں سین نوڈل شاپ پہ شفٹ ہو جاتا ہے جہاں سب آپس میں بات کرتے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ دراصل اس سب سٹوری کے پیچھے میئر ہی ہوتا ہے جو کہی نہ کہی مون اور گیموں کے پاس سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہینا کی فیملی تباہ ہوئی تھی پھر اس کی پوری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ بلکل اکیلی رہ گئی تھی اگلے سین میں جونگ ایک گھنڈا سیٹی بجاتے ہوئے ہمارے کاؤنٹرز کو مارنے کے لیے آتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے اگلے دن چھوئی کاؤنٹرز کو ایک نیو کارڈ ڈیلیور کرواتا ہے جس سے دیکھ وہ خوش ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی گیموں کو اس گھنڈے کے بوس جس نے پاسٹ میں بھی گیموں کو سٹیب کیا تھا اسے سبق سکھانا یاد آتا ہے اور وہ اس کے آفیس چلا جاتا ہے رستے میں آنے والے سارے گارڈز کو خوب پیٹتا ہے وہاں جا کے گیموں اسے دھم کی دیتا ہے کہ گیموں اس کی سچائی سب کے سامنے لائے گا ان لوگوں کی باڈی کو ریزر وائر سے دھون کے جہاں اس بوس نے انہیں دھم کیا تھا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن سے ہی کاؤنٹرز اس جگہ کو دھوننے لگتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے مون کے گھر کی طرف جہاں اس کے پیرنٹز کی ڈیتھ اینیورسری ہے تو اس کے گرنٹ پیرنٹز اور کاؤنٹرز وہاں جمع ہوتے ہیں سارے رائٹز انجام دیتے ہیں مون ایک بار پھر ایموشنل ہو کر اپنے پیرنٹز کی ایکسیڈنٹ پلیس پہ جاتا ہے اور غصے میں آ کر بولتا ہے کہ بس ایک بار چونگ اس کے ہاتھ لگ جائے تو مون اسے اچھے سے سبق سکھائے گا اور اس کی ایول سپرٹ کو نکال کے یونگ میں بھیج دے گا جدھر اس کی سزا اس کا انتظار کر رہی ہے یہ بولتے ہوئے جب مون پیچھے دیکھتا ہے تو چونگ وہاں کھڑا ایول سمائل دے رہا ہوتا ہے کیونکہ مون اپنی یونگ ٹیلٹری سے باہر ہے تو اس کی پاورز کافی کم ہے اور چونگ اتنا ہی سٹرونگ کیونکہ وہ تھرڈ لیول کا ایول سپرٹ ہے مون لڑائی کے دوران چونگ کو یونگ ٹیلٹری میں لے جانا چاہتا ہے مگر یہ ویلن اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا تو نہیں تھا پھر ان کی لڑائی کی خبر ویجن کو ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں مون کی جان کو بہت خطرہ ہے تب وہ فوراں ہی باقی کاؤنٹرز کو یہ نیوز بھیجتی ہے وہ وہاں پہنچ کر مون کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر چونگ وہاں سے پھر سے بھاگ جاتا ہے مون کی حالت کافی کرٹیکل ہے تو میئی اسے ہیل کرنے کیلئے یونگ ٹیلٹری میں لے جاتی ہے مگر اسے ہیل کرنے میں میئی کی کافی پاورز یوز ہو جاتی ہیں اور اس کے بال بھی گری ہو جاتے ہیں تب ہینا کو پتہ لگتا ہے کہ جب بھی میئی کسی کو ہیل کرتی ہے تب میئی کی زندگی کم ہو جاتی ہے اور اس بار مون کو ہیل کرنے میں اس کی ون یئر لائف کم ہو گئی تو جیسے ہی مون کو ہوش آتا ہے ویسے ہی وہ میئی کو حق کر کے سوری بولتا ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پایا جس نے انہیں پرابلم میں ڈال دیا وہ سب نوڈلز شاپ چلے جاتے ہیں مگر وہاں سے انہیں جلدی واجن یونگ میں بلا کر مون کو کاؤنٹر کی جوب سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیتی ہے جس میں ہانا اور گیمو انہیں بہت منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹوٹھان لیتی ہے کہ مون کے روز روز خطرے مول لینے کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے وہ بہت رولز توڑتا ہے تو انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ مون کی میموری ایریز کر کے اسے اس کے گرینڈ پیرنٹس کے پاس چھوڑ آئیں اور وہ مجبوراں وہی کرتے ہیں پھر اگلے دن نوڈلز شاپ میں سب بہت ساد ہوتے ہیں کیونکہ وہ مون کو مس کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں گیمو کو پتا چلتا ہے کہ چوئی نے مون کی میموریز کو ایریز نہیں کیا بس اس کی پاورز لے لی ہے تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کے قاتل کو بھول نہ جائے تو گیمو مون سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ میں اور ہینا کو یہ نہیں بتائے گا وہاں چھونگ میر سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ وہ نیوز میں یہ خبر پھیلا دے کہ چھونگ کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے جتنے میں وہ ایول سپیرٹس کی ایک آرمی کھڑی کرے گا اور سارے کاؤنٹرز کو بے دردی سے ٹھکانے لگا دے گا جس کی بات میر مان لیتا ہے اگلے دن ہی نیوز پہ اس کی موت کی خبر چل جاتی ہے جسے دیکھ کے ہمارے کاؤنٹر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ایک فیک نیوز ہے اور اس طرح میر کی ٹاکسک ڈمپنگ کی خبر جو وہ بہت آبادی والی جگہوں پہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کرتا تھا وہ بھی دب جاتی ہے بعد میں چھونگ اپنی ایول سپیرٹ آرمی کو ٹرین کرنے لگتا ہے تاکہ وہ مل کر کاؤنٹرز پہ اٹاک کریں اور وہاں مون کو کھٹناپ کر لیا جاتا ہے اور اب نہ تو مون کے پاس پاورز ہیں نہ ہی وہ ایک کاؤنٹر ہے چھونگ ویڈیو کال کر کے کاؤنٹرز کو مون کی بری حالت دکھاتا ہے وہ انہیں وہاں آنے کا کہتا ہے جہاں وہ ایول آرمی کاؤنٹرز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ کاؤنٹرز وہاں آتے ہیں تو دو ایول سپیرٹز میں کو ایک سائیڈ لے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہیلر کاؤنٹر ہے اور ان کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں اور اتنے میں گیم اور ہینہ بھی کافی زخمی ہو جاتے ہیں پھر چھونگ وہاں موجود ایک ایول سپیرٹ کی سول لے لیتا ہے اور پھر مزید طاقتور ہو جاتا ہے پھر یہ سب دیکھ کے مون وائجن سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں بولتا ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے مون کی باڈی میں آ جائیں تب بیلڈنگ میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس پہ چھونگ اور میر خوش ہوتے ہیں کہ سب کاؤنٹرز مر گئے جبکہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اینڈ میں وائجن نے مون کی باڈی میں آ کے سب کو بچا لیا تھا پھر میئی کو ہسپیٹل لے جایا گیا جہاں اس کی کرٹیکل کنڈیشن سٹیبل ہوئی اور وائجن نے ایک بار پھر سے مون کو کاؤنٹر بنا دیا پانچوں کاؤنٹرز ایک بار پھر نوڈل شاپ پہ جمع ہے جہاں وہ ریونین ڈینر کا مزا لیتے ہیں اور یہی سے گیموں کی کھوئی ہوئی ساری میموریز واپس آ جاتی ہیں جس پہ اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹیف اس کی گرر فرنڈ تھی تو وہ اسے کال کرتا ہے جس پہ وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اگلے دن جب گیموں ڈیٹیکٹیف سے ملنے جاتا ہے تو اسے مرا ہوا پاتا ہے کیونکہ میر نے اسے ڈیٹیکٹیف کو مروا دیا جس کی وجہ سے اس ڈیٹیکٹیف کا ان کے خلاف کام کرنا تھا تب گیموں بہت دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی لور سے ملنے سے پہلے ہی اسے کھو دیتا ہے وہ اس کے فیونرل میں جاتا ہے جہاں اس کی اس ڈیٹیکٹیف کے بوس جس نے اسے مارا تھا اس سے لڑائی ہو جاتی ہے مگر بیچ میں آکے مون اسے سنبھال لیتا ہے نوڈلز شاپ پہ بیٹھ کے سارے کاؤنٹرز ایک پلان بناتے ہیں جس میں وہ میر کے سارے پیسے چرانے کا فیصلہ کر کے اسے کمزور کرنے کا سوچتے ہیں اگلے دن چھوئی میر کے پاس ایک امیر بزنسمن بن کر جاتا ہے اسے دیل آفر کرتا ہے کہ اگر میر چھوئی کو اپنا سارا پیسہ دی دی تو چھوئی اسے وہ پیسہ ڈبل کر دے گا جس سے میر کو الیکشن جیتنے میں آسانی ہوگی لالچی میر اس کی باتوں میں آ کر اپنا سارا پیسہ وہاں مانگواتا ہے وہاں اپنے کاؤنٹرز فل ایکشن میں جاتے ہیں اور جب گیموں ان بندوں کو باتوں باتوں میں پھساتا ہے تب ہی میر ہینہ اور مون بیکس چینج کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلی جاتے ہیں جب میر اور چھوئی کے پاس وہ بیکس آتے ہیں تب ان میں باٹلز ہوتی ہیں جس وجہ سے میر کا پارا اوپر چر جاتا ہے اور وہ دماشا کرتا ہے وہاں کاؤنٹرز جونگ کو ایک سوٹکس پھیکتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں جس میں ایک عورت کا سکیلٹن ہوتا ہے اور پھر اس کے نیلز کے اندر سے دی اینے میر کے دی اینے سے میچ ہو جاتا ہے اور پھر کاؤنٹرز میر کو اریسٹ کروا دیتے ہیں میر وہیں ڈرامے بازی کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ایک سازش ہے تاکہ وہ الیکشن ہار جائے وہاں چھوئی کی ایول پاورز مزید بڑھ جاتی ہیں اور وہ لیول فور کی ایول سپرٹ بن جاتا ہے وہاں وائی جن سارے کاؤنٹرز کو سومان کر کے انہیں بتاتی ہے کہ کسی طرح اب انہیں چھوئی سے لڑنے کے لیے بہت پاورز کی ضرورت ہے اور انہیں اسے پکڑنے اور ینگ تک پہنچنے کے لیے ایک سٹرانگ بیریر بنانا ہوگا جو ایک سپیشل وڈ سے بنائیں گے وہیں سارے کاؤنٹرز اس کام کو انجام دینے کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں اور مون بھی اسے مارنے اور ینگ ٹیلٹری سومان کرنے کے لیے پریکٹس کرتا ہے تاکہ اسے ایک بار اس میں لاکے ہر آیا جائے اور یہ لوگ اپنے پلان میں کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں مگر جیسے ہی مون چیونگ کی ایول سپیرٹ کو سومان کرنے والا ہوتا ہے وہاں ایک بچہ آ کر چیونگ کو بچا لیتا ہے اتنے میں چیونگ مون سے بولتا ہے کہ تم اب اپنے پیرنٹ سے کبھی نہیں مل سکوگے اور اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے کیونکہ جب ہوس جس میں ایول سپیرٹ رہتی ہے مر جائے تو اس نے جتنی سولز کھائی ہوتی ہیں وہ سب بھی غائب ہو جاتی ہیں یہ دیکھ مون زمین پر گر جاتا ہے مون اس بات کو ایکسیپ نہیں کر پاتا کہ وہ اب اپنے پیرنٹ سے کبھی نہیں مل سکے گا تب ہی حینا اسے بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیونگ اپنے لیے دوسری باڈی ڈھون رہا ہو جس میں وہ دوبارہ جا سکے وہاں پر سارے کاؤنٹرز پرامس کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو وہ ضرور اسے پکڑ کر اس کے انجام تک پہنچائیں گے وہاں چیونگ میئر کو پوزیس کر لیتا ہے جو ہسپیٹلائز ہوتا ہے کیونکہ اس نے جیل میں سیوسائٹ کی کوشش کی تھی چیونگ میئر کی باڈی میں آنے کے بعد پھر سے برائی میں لگ جاتا ہے یہ دیکھ کے میئر کا بیٹا مون کو اپنے باپ کے سٹرینج بیہیوئر کا بتاتا ہے کاؤنٹرز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ چیونگ کی ایول سپرٹ نے میئر کو پوزیس کیا ہوا ہے جب کاؤنٹرز مل کر چیونگ کو پکڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں چیونگ باڈیز ٹرانسفر کرنی لگتا ہے اور اپنے بیٹے میں چلا جاتا ہے جو نوڈلز شاپ پہ اکیلا میئے کے پاس ہے اور میئے پر حملہ کر دیتا ہے پھر دوبارہ میئر میں چلا جاتا ہے اس دوران گیمو اور مون کی میئر سے بیریئر کے اندر فائٹ ہوتی ہے مگر وہ ایول سپرٹ کو سمان کرنے میں ایک بار پھر فیل ہو جاتے ہیں آخر کار ان کی لاسٹ فائٹ ایک دیمولش سائٹ پہ ہوتی ہے جہاں میئر شن پہلے سے موجود ہوتا ہے کافی لڑائی کے بعد جب مون سپرٹ کو سمان کر رہا ہوتا ہے تب وہ مون کو بولتا ہے کہ تمہارے پاس دو چوائسز ہیں یا تو اپنے پیرنٹ سے ملو یا پھر اپنے گرینڈ پیرنٹ کو بچا لو تب سارے کاؤنٹرز گرینڈ پیرنٹ کو بچانے لگ جاتے ہیں اور مون اسے سمان کر لیتا ہے اور پھر چیونگ کی ایول سپرٹ یونگ میں لے جاتا ہے جہاں چیونگ کو اس کی سزا مل جاتی ہے مون فائنلی اپنے پیرنٹ سے ملاقات کرتا ہے اور سب ایموشنل ہو جاتے ہیں وائجن مون کو تھینکس کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ ایک فورت لیول ایول سپرٹ کو کیچ کر پائے اور اس نے جتنی سولز کو کھایا تھا ان سب کو آزاد کروا کر آفٹر لائف بھیج پائے یہ کہانی یہاں اینڈ ہو جاتی ہے اور آخر کار اچھائی کی جیت ہو جاتی ہے اور سارے کاؤنٹرز ایک بار پھر ایول سپرٹ کو پکڑنے کا کام شروع کر دیتے ہیں اور اپنی نارمل لائف میں لوٹ جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ سیزن اینڈ ہو جاتا ہے تینک یو فور واشنگ